ہم جو ہیں ہم کسی مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں میں ایم شور کہ آپ لوگ سب کے دل میں یہ کسی نہ کسی حد تک یہ بیچینی ہوگی کہ ہم دیریکلی قرآن پڑھیں اور سمجھیں اللہ کے کلام کو دیریکلی اللہ سے کلام کریں تو یہ تڑپ جو ہے یہ تڑپ ہی ہونا ایک بڑی خوشائن بات ہے اور پھر جب ہم اللہ کے راستے میں لگ پڑھتے ہیں کچھ چیزوں ہوتی ہیں بڑی آسان ہوتی ہیں چلو جا نماز بیچھاؤ دو نفل پڑھ لو چلو نکالو کتاب اور عربی میں قرآن پڑھ لو لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ محنت طلب ہوتی ہیں اور جو محنت طلب چیزیں ہوتی ہیں وہ دیفنیٹلی اللہ کے نزدیک اس کی جو ہے قبولیت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے ہم مسلمان تھوڑے تھوڑے کیا بہت زیادہ سہل پسند ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم مین چیزوں سے جو ہماری مین ریکوارمنٹس تھیں اس سے ہم دور نکل گئے اور پھر ہم نے سہل چیزوں پہ ہی اکتفاہ کر لیا ہمیں بتایا بھی گیا بس یہ یہ کر لو یہ یہ کر لو باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے پرزیسٹنٹلی جو ہے ان سیشنز کو بھی چلا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آٹھ دست پندرہ لوگ جو ہے وہ پرزیسٹنٹ بھی ہیں اور اللہ سے یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم عربی نہ بول سکے جب ہم دوسری زبانیں بول سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو آپ بولیے ہمارے لئے جو سب سے امپورٹنٹ زبان ہے عربی اللہ سے کلام کے لئے اس کو ہم نہ سمجھ پائیں یا نہ ہم بول سکے بہر کیف یہ ضرور ہے کچھ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم جو ہے سبق پڑھ کے آئے اور یہ رو ہے اور میں نے بڑا اس بار ارادہ کیا تھا کہ میں مضبون تو لکھوں گا لیکن کچھ ایسے چیزوں میں میں رہا کہ انہیں خواہش کر رات کو بھی تھا آج صبح کو بھی تھا آج صبح کو میری بولک شاپ تھی ریفائی نیورسٹی میں وہ وہاں پہ دو تین جنٹے لگ گئے اس پہ آ کے ابھی ہم کافی ایکٹیو جو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اپنے ادارے میں کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں تو وہ اتنی خواہش کے باوجود بھی میں وہ جو سوچا تھا کہ ایک چھوٹا سا میں مضبون لکھوں گا عربی میں وہ نہیں ہو پایا بہر کیف انشاءاللہ و تعالی اللہ جو ہے جو ہے ہمارے لیے آسانی بھی فرمائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لکھنا شروع کر دیں عربی تو وہ بڑا اچھا ہوگا وہ بہت زبردست ہوگا اس میں ہمارا بہت بوسٹ ہوگا اور ہم ماشاءاللہ ایسے اس پہ پہنچ گئے کہ ہم چھوٹے موٹے سنٹینسز ڈیولپ کر سکتے چھوٹا سا مضبون بھی ڈیولپ کر سکتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جلد سے جلد ہمیں جو ہے وہ عربی سے عربی زبان سے روشناس کر رہے تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ سے جب کلام کریں یا نماز پڑھیں تو مزہ بھی آئے کہ اللہ سے ڈیریکلی کلام کر رہے ہیں اللہ سے ڈیریکلی مانگ رہے ہیں اللہ ڈیریکلی جواب دے رہے ہیں اللہ جو ہے ہمارے لئے سفر آسان کرے اس سے زیادہ اللہ جو ہے ہمارے بہنوں کو قبول کرے جاوید بھائی میں آپ کو جھوڑنا پہتا ہوں عزاک اللہ ڈاک صاحب عشاق صاحب اب جو ہے وہ ایک جو ہمارا سوال تھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرا انٹرنیٹ گر گیا تھا جی جی آ رہی ہے شاق صاحب آپ نے جوہائن کر گیا اور آپ کو وہ سکرین نظر آ رہی ہے جی وائٹ بورٹ نظر آ رہے ہیں آپ تو کچھ لیفہ ایک سوال تھا ہم آ رہا ہے آپ اس کا جواب دے دی ہیں اور آج کیا سواب جی جی اس کے لیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر والا توسر وطممم بالخیر ربی زدنی علمن اجمائین انشاءاللہ تو آپ کا جو سوال تھا نا وہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن میں یہاں لکھ لیتا ہوں کیونکہ اس کو آپ ترح سوال جو ہے وہ دو حصوں میں ہے ایک تو میل کے لیے اور ایک فی میل کے لیے ٹھیک ہے جی اب میں لکھنا شروع کرتا ہوں اس میں سوال یہ ہے کہ آپ کے دوست کا کیا نام ہے نظر آ رہا ہے سب کو بھئی جی آ رہا ہے بالکل جی سر اچھا اس کے پر نظر رکھنا جہاں میں پہلی دفعہ آپ کے لیے یہ تجربہ کر رہا ہوں مجھے کام جاب ہو گیا تو اس میں کافی آپ کو آسانی ہوگی اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے آپ کی دوست کا کیا نام ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ میل کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ میل کے لیے بات یہاں تک واضح ہو گئی جی دشمار صاحب تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اور کا ادھر آ گیا آپ کی اور کا یہ جو اس کو اب ہاں عربی میں جب بنائیں گے تو اس میں پہلے آپ کے دوست کا ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لاسٹ میں آئے گا لیکن اس کا ہم ترجمہ پہلے کر لیں دوست کو کیا کہتے ہیں صدیق 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 ٹھیک ہے نا ابھی صدیق ہو گیا آپ کو ہم کیا کہتے ہیں انتا انتا لیکن یہاں ہم انتا استعمال نہیں کر سکتے تو انتا جو ہے نا انتا جو ہے نا انتا جو ہے اس کا ایک سبسٹیٹوٹ ہے کا اور انتی کا کبھی ایک سبسٹیٹوٹ ہے کی تو کبھی ہم انتا جوز کرتے ہیں من انتا اور کبھی ہم کا کا استعمال کرتے ہیں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو زبر ہے اور یہ جو زیر ہے یہ معنوں میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو صدیق ہے اس کے اوپر یہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہاں اور یہاں ان کو آپ بدلی نہیں کر سکتے یہ کسی جس یہ ہمیشہ اسی حالت میں آئیں گے جب بھی آپ جملے بنائیں گے تو یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے میل کے لیے انتا پتہ ہوگا اور کاف کے اوپر پتہ ہوگا انتی کے لیے کسرہ اور کاف کے نیچے کسرہ ہوگا یہ بات واضح ہوگی سب کو یہ شاک صاحب ٹھیک اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں اس کو میں نہ اٹھا رہا ہوں یہ اگر ہمارا کام چل گیا تو آپ کے لیے کافی آسانیاں آ جائیں گی اس کو صدیق کہتے ہیں اور فی میل کے لیے کیا ہوتا ہے صدیقہ 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 جب ہم اس کو نسبت دیں گے آپ کے دوست بنائیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے یہ جو دمہ ہے اس کو ہم مٹا دیں گے ہم کہیں گے صدیقہ سوک Po کو کا آپ کا دوست یہ ترجمہ ہو جائے اس کا ڈھیک ہے جی جب ہم کہیں گے اس کا نام تو پھر اس کے آغے ہم اسم کو ڈالیں گے ماں اسم کو ابھی بھول جائیں تو یہ ہوگا اسم و صدی کی کا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہاں سے یہاں کیسے ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارا یہاں اس کے پہلے کوئی اور اسم نہیں تھا جب ایک اور اسم یہاں آ گیا تو اس کو کہتے ہیں پہلا مداف مداف نمبر ون یہ جو صدیق ہے یہ صدیقو تھا یہ چینج ہو گیا مداف علیہ میں اور یہ دوسرا مداف بن گیا اس مداف علیہ کو ہمیشہ ہم نے کسرہ دینی ہے یہ ہمیشہ جری ہوگا جر میں ہوگا کسرہ ہوگا اس کے نیچے ایک اور کوئی بھی مثال آپ لینے جیسے محمود کا کلم تو وہ کلم و محمود بنے گا ہمیشہ اس کے نیچے آئے گا اللہ کا رسول رسول اللہی اس طریقے سے آپ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ مداف نمبر دو ہے اور یہ جو ہے پھر مداف علیہ ہے یہ مداف نمبر علیہ ون ہے یہ مداف علیہ ٹو ہے اس میں دو مداف علیہ ہیں اور دو مداف ہیں اس لیے آپ کو کنفیوجن ہو جاتی ہے تو اس کے آگے اگر ہم یہاں ماہ لگا دیں تو یہ سوال یہاں نشان بن جائے گا سمجھ میں آئی بیعت جی جو یہ جو حرکات میں تبدیلی آتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی ضرورت تھی صحیح تو میں اس کو ابھی مٹھاتا ہوں آپ کو یاد رہ گا نا ریکوڈنگ تو ہو ہی رہی ہے اگر آپ کاپی کر رہے ہیں تو ویری گوڈ اب اس کی طرف آ جاتے ہیں صدیقہ کی طرف اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ماہ سوالیا بنانے کے لیے اس مو صدیقہ اور تی جو ہے اس کے نیچے کسرہ آ جائے صدیقہ اور اب یہ جو ہے اگر تو یہاں صدیقہ ابھی میں آپ کو اس کو درست کرتا ہوں تو اگر تو فیمیل ہے تو اس کے لیے کسرہ آئے گا ٹھیک ہے جی سمجھ میں آئی دیکھا ٹھیکی جی جی اسلام علیکم یہ میل میں قاف کے نیچے زیر آیا تھا لیکن اس میں فیمیل میں قاف کے اوپر فتح ہی رہی کیونکہ اس کو سمجھے اس کو سمجھے آپ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لفظ کا حصہ ہے صدیقہ تو پورا ایک لفظ ہے یہ یہ رہے گی یہ اس کا پارٹ ہے لفظ کا پارٹ ہے تجھے ایسا ہی رہے گا لیکن صدیق میں تا تو قاف جو ہے وہ اس کا اینڈنگ ہے اچھا سمجھ گئی ٹھیک ہے صدیقی ہو جائے گا یہ آپ نے ذہن شین کرنی ہے بات جو آخری حرف ہوتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے صدیقت ان میں آخری کون سی چیز ہے تا صدیقت تا تا مربوطہ تا مربوطہ جو ہے وہ ہے آخری اچھا اب آپ اگر سب کو سمجھ آ گئی ہے تو اب اس کو ہم جو ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی لائیں گے یہ جو تا ہے اس کو ہم مٹائیں گے ٹھیک ہے اس کی جگہ پر جو دوسرا طریقہ ہوگا وہ لگائیں گے یہ تا ایسے ہو جائے گی صدیقتی کی اسمو صدیقتی کی اس کو لکھیں گے ایسے اور یہاں آئے گا سوال یا نشان جی مجھے نہیں سمجھ آئے آپ کو سمجھ آئی ہے جی جی بلکل جی جی واضح ہو گیا جی جی یہ جو قاعدہ ہے یہ ہمیشہ اپلائی ہوگا اگر موسٹ آف دا ٹائم انشاءاللہ جی جی مگر ابھی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ہم نے جو ابھی تک ہم نے جو پرونون پڑے ہیں نا ہم نے پڑا ہے آنا ٹھیک ہے ہم نے پڑا ہے ہوا ہم نے پڑا ہے ہیا ہیا ہم نے پڑا ہے آنتا ہم نے پڑا ہے آنتا اب آنا کے لیے ہمارے پاس ہم نے پڑا ہے ابھی تک ایک یا یہ اس کا ہم نے ابھی پڑا نہیں ہے پڑا تھا پہلی کتاب میں پڑا تھا ایسے ٹھیک ہے نا اور ہیا ہم نے چاہت پڑا تھا ہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آنتا کا جو شورٹ ورشن جس کو ہم جوائن کر سکتے ہیں وہ ابھی ابھی ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کا اور کی یہ اس کے لیے عربی میں ایک اسطلاح ہے اس کو کہتے ہیں مبنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مبنی ہیں یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی ایک ہوتی ہے جو مورے جو چینج ہوتی رہتی ہیں یہ آپ کو واضح ہو گیا ہم ہم نے ابھی ناہنو بھی پڑا ہے ناہنو ناہنو پڑا ہے نا اس کے لیے ہم جوز کرتے ہیں ناہ رب و ناہ ہمارے رب رسول و ناہ ہمارے رسول صدیق و ناہ ہمارے دوست ٹھیک ہے نا سمجھ میں آئی بات یہ اس کا استعمال اچھا اس کے اس کے اس کے لیے ایک اور بھی ہے جو ابھی ہم نے پڑا نہیں اس کو نی کہتے ہیں وہ ابھی ہم نے پڑا نہیں ہے جب آپ پڑتے ہیں انہ نی ویری لی آئی ایم تو وہ ہم نے ابھی پڑا نہیں ہے تو یہ ہم نکال دیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی آپ پوچھیں سوال کو یہ کچھ سوال پوچھنے والا کوئی ہے بھئی نہیں کسی کے اینڈریز نہیں ہے شب صاحب چلیے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو کوشش کرتا ہوں وہ دوسری جو ہے مین کتاب کھول لیتے ہیں اور اگر آپ نے جانا ہے آپ نے ویب سائٹ بنانے تو میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ کر کے نہ اس میں جاتا ہوں گا پس اس لیتا ٹھیک ہے جی میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں دوسری جو کتاب ہے جو آپ کی میں نے کہا یہ ٹریسٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر لوگوں کو اس طرح فائدہ ہوا تو نیا لسن ہم پڑھیں گے اس طرح سے پڑھ لیا کریں گے ٹھول بہت اچھا آگیا دینی ہونا چاہیے اسلام دینی میرا دین اچھا نیکس پیج پہ چلیں آج ہم نیا سبب کچھ کچھ پریکٹس کریں بیکار ڈونز میں یا بیسٹ پیج یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کی ویکنیس ہے نا آپ وہاں سے شروع کر لیں ابھی مجھے یہ بتائیں مجھے ایک فیڈ بیک چاہیے آپ سے کہ آپ جو ہیں یہ جو سوال و جواب ہے اس میں آپ کمفورٹیبل ہیں جہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو میرا اپنے پرسنل خیال ہے ہم یہ آخر میں رکھیں سوال جواب کا پہلے بریک آوٹ روم میں چلے جائیں کم بس 45 منٹ یا چالیس منٹ ہم ریک آوٹ روم میں رہیں جہاں پرسنل کر لیں پھر ہم آپ زحمت دیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا بلکل گو ہیڈ آپ نے پھر پریکٹس وہی کنی ہے پچھلے سبق والی یا نئے سبق والی مجھے جو اثر می ہے کہ کمپلیٹ کل میرے دیکھ دیکھ ایک گروپ تھا جس نے سوالات جو نہیں کیے دیں ہمارے گروپ نے سوالات کر لیے دیں جو صفحہ نمبر سترہ پہ ہیں دیکھیں آپ کس چپٹر کا پیج نمبر ایٹین اور نائنٹین رہتا ہے تو بتائیں سوالات دوبارہ کر لیے جو جمع کی پریکٹس کر لیے جو جمع کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا آپ سمجھ دیتا ہوں پھر آپ کے لیے آسانی رہ گی آپ کریکشن بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ یہ ہازہ راہ سن تو صحیح ہے ہاز راہ سن اس میں واو مسنگ ہے آپ اپنے اپنے نوٹ کر لیں جہاں حمزہ جو حمزہ ہے اس کو واو کی پورسی ملی ہوئی ہے اس کے آگے ایک اور واو ہونے چاہیے تو پھر وہ جمع بنے گی راہ س ٹھیک ہے جی آپ سب جو ہیں وہ اس کو صحیح کر لیں یہاں بھی آجائیں ہاز ہی الس نتون یعنی آپ کو شروع نہیں بتایا تھا کہ جب کسی بھی اسم کے ساتھ ال لگ جائے تو پھر تنوین نہیں آتی سمجھایا تھا نا یاد ہے آپ یہ یہاں جو حمزہ ڈالا ہے انہوں نے یہ بھی صحیح نہیں ہے حمزہ نہیں ہوگا یہاں پر یہ مٹ سکتا حاز ہل سی نا تو ہوگا اور اس کے اوپر حمزہ نہیں آسکتا یہ بغیر حمزہ کے اردو نسخ میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن عربی نسخ میں اس کے اوپر حمزہ تل وصل کی نشانی ڈالتے ہیں وہ لوگ یہ ہوگا حاز ہل سی نا تو سینہ تون کی بجائے سینہ تون کیونکہ لگ گیا بغیر میں گرامر میں گئے آپ کو یہ چیز سمجھ رہا ہم سینہ 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 چلیے تو پھر آپ بریک آؤٹ روم بنا لے آئیشہ ناورین آپ کے سینہ بنا دی یہ سینہ آئیشہ آئیشہ ایک میں آئیشہ میں تینے تینے کو شیٹ کر دیں کسی کو آپ جاؤ 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 برنا جی تو میں کر دیا ہوں دادا آگئے ہیں دادا کہہ رہے ہیں میٹھ سینہ ہو گیا سینہ جی ہو گئے آئیشہ آئیشہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے آپ کے لئے یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے یہاں مفرد ہے ہازا اور رجل جو ہے ایک آدمی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہازا رجلن یا ہازا رجل ٹھیک ہے یہ ایک آدمی ہے ہاؤلائی رجال یہ زیادہ مرد ہیں یعنی زیادہ مرد ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں بھی ہاؤلائی آیا جمع کے لئے اور نیچے جو مونس ہے اس کے لئے بھی بولیں ہاؤلائی ہاؤلائی آیا تو مذکر جمع ہو یا مونس جمع ہو دونوں کے لئے اسم اشارہ جو ہے وہ ہاؤلائی آیا گا ہاؤلائی ہم الفارحون ایسا صحیح ہے نا ہاؤلائی یہ اس کا استعمال کافی جگہ پر آیا گا یہ بات اس پہ کوئی سوال ہے کسی کا سمجھ آگئی یہ ہاؤلائی جو آئے گا یہ کیا وہ ذی شعور جو چیزیں ہوں گے ان کے لئے آئے گا جمع میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو ہی آپ سمجھیں یہاں آپ کے سامنے تقریباً سارے نام جو ہیں وہ ذی شعور کئی ہی ہی ہیں تو جب دوسری چیزیں ہی ہیں تقریباً میرے اس میں ہم پھر بعد میں کریں گے آپ کنفیوز نہ ہوں ٹھیک ہے سادہ رکھیں جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب جو فیمیل ہے اس کے لئے بھی ہاولائی آیا ہے تو یہاں میں بتا رہا تھا کہ یہ یہ جو میل کے لئے استاز ہے یا معلم یہاں بک میں لکھا ہوا ہے تو استاز جو ہے نا استاز ہے حمزے کے اوپر ہمیشہ دھمہ ہوگا استاز استاز اساتیزہ اس کی جمع ہوگی جو میسکولن ہے ٹھیک ہے نا مذکر کی جمع اساتیزہ اور یہاں استاز کی مونس جو ہوگی وہ ہوگی استازہ یہ بات سمجھا گئی نا جی اور اس کی جمع جو ہوگی استازات جی تو زال کے آگے الف اور تا لگانا پڑ ہمارے ہاں اس کو ٹیچر کو کہتے ہیں استاد کو یعنی اور عربی والے پروفیسر کو کہتے ہیں وہ عام ٹیچر کو معلم کہتے ہیں اور معلمہ ہم نے پڑھا تھا نا جو بینہ یدائق تھی اس میں یاد ہے سب کو ماشاءاللہ جی 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 تو یہ استاز یہ پروفیسر ہے اور یہ پروفیسران ہیں سب مہین پروفیسر سے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس پہ کوئی کسی کے کوئی کوئی مشکل ہو تو بتائیے پلیس میرے خیال میں سب نے انجوائے کیا ہے میں سب ہی گروپ میں گیا تقریباً ماں سوائے ایک گروپ کے اس میں مجھے انٹری نہیں مل رہی تھی باقی تو میں نے سب کے ساتھ ہی شیئر کیا ہے ماشاءاللہ آپ کی کاوش اچھی ماشاءاللہ گود ایفٹ بھی کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں آپ کے نیا سب شروع کر رہے ہیں جی جی میں یہی بتانے والا ہوں کہ اب پھر اس کے بعد ہم جو درس الخامس ہے اس کے اوپر پریکٹس کریں نیکسٹ ویک آپ کر کے آئیے گا پھر آپ گروپ میں اس کو پڑھ لیجی گا پھر جو جو مشکل ہوگی وہ ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا کافی لمبا سب نیچے جائیے گا اس میں ایک منٹ تھوڑا سا کہاں آگیا تھوڑا اور اوپر کیجئے اوپر اوپر نہیں یا نیچے جائیے ماف کیجئے نیچے جائیے اور نیچے جائیے اور نیچے جائیے اچھا ماما جو ہے یہ کبوتر اور فاختہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے آئی ٹھیک سو ماما جو ہے نا فاختہ کے لئے بھی اور کبوتر کو سی نسل ہے نا جی جی صحیح ہے اچھا تھوڑا سا اوپر جائیے گا یعنی اس کو پیج کو اوپر لے جائی جی ایک منٹ جو غابا ہے یہ جنگل ہے جی جو جہاں یوسف علیہ السلام کو چھوڑنے کے لئے وہ گئے تھے کوئی کو تلاش کر رہے غابا جہاں بہت سارے جنڈ ہوتے ہیں جنگل میں درختوں کے جنڈ نہیں ہوتے اچھا جی سمجھ گیا میں مرعہ اور حقل میں کیا فرق ہے کہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ مرعہ مرعہ مرعی اچھا مرعی مرعی کیا ہے اور الحقل میں کیا فرق حقل جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے خیت جو ہوتے نا خیت صحیح خیت جہاں خیتی بڑی ہوتی ہے مرعی یہ چرہ گا کہ مرعی جو ہے وہ اس کیسے بیان کیا جائے جیسے کوئی جگہ نہیں ہوتے جہاں وہ چر رہی ہوگی اور چھوپی ہوگی ہوگی چرہ گا جیسے جیسے جزا کر لیکن الحقل جو ہے وہ خیتوں کو کہتے ہیں یہاں گندم وغیرہ آپ کٹتے ہیں جی 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 گریزنگ لینڈ گریزنگ گاس ہو جی 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 اردو میں آپ کہیں گے گھاس حدیقہ اگر آپ کا گھر میں جو گارڈن ہے اس کو حدیقہ کہیں گے حدیقہ الحیوانات کو زو کہیں گے سر زولجکل گارڈن بھی چکل گارڈن بھی سر ہاں 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 زول آجی میں ہے گارڈن ایک جگہ اس کی بات کر رہے ہیں حدیقہ گارڈن کو کہتے ہیں باغ کو اور جی جنت وہ بھی باغ باغ تو اسی طریقے سے جی تائرہ نہیں ہوتا تائرہ جہاز کو کہتے ہیں نا جی ہم نے لفظ پڑھا تھا مجھے یاد آیا کہ اگر ہم کہیں تائرہ تو ورقہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا ویسے آپ سے دلچس پی سکتے رکھ 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 سکتے آپ کر سکتے سکتے ہیں سکتے 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 آپ کے اوپر ہے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا جعوید بھائی سے اور یہ ممکن ہے کہ گروپ کو ہم کونسٹ رکھ چار جو لوگ ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعے ہوتا ہے کوئی آتے کوئی نہیں آتے بہر کیا آپ لوگ دیکھ سکتے میرا خیال ایسے ہی رکھ 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 شاہ اللہ زیادہ بہتر پریکٹس ہو جانے سے پہلے میں نے اس کو مجھے تھوڑی ڈاؤٹ تھی تو میں نے کہا اس کو چیک کر لیتا ہوں جو ڈکشنری ہے نا وہ اس کو مر ہی نہیں بتا رہی وہ اس کو مر ان آئین جو ہے نا اس کے اوپر دو زبر ہیں مر ان دیکشنری میں ایسا تو اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں میں یہ انشاءاللہ تو اس کو کرلیں گے انشاءاللہ جزا کرلہ خیر چلیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کرلہ خیر بی امان اللہ جزا کرلہ خیر بی امان اللہ